ویشنو دیوی یاترہ میں دند اور بادل چھائے رہنے سے تھپ رہی ہیلیکاپٹر سیوہ بیٹری کار ویروپر سے شردالوں کو راحت زندگی بچانے کے لیے ڈرون ایک سے دوسرے اسپطال پہنچا رہے خون ابان نے دیا نیا آوشکار اور راشتی فوٹبال شیویر کے لیے شری نگر تیار سیف انڈر سکسٹین میں باغ لینے والی ٹیم کرے گی تیاری نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں The Right News اور میں ہوں ہیماغنی موزا اس سے پہلے کی خبریں وستار سے پڑی جائے جلدی سے کیجئے ہمارا چینل سبسکرائب تاکہ ایسے ہی وشیش خبروں کے ساتھ آپ اپ ڈیٹڈ رہ سکے اب خبریں وستار سے ماتا ویشنو دیوی کے ترکوٹا پرود پر قریب پندرہ دن سے دندوے بادل چھانے سے ہیلیکاپٹر سیوہ بند رہی بیٹری کار ویروپر سیوہ جاری رہی گرمی کی چھٹیاں ختم ہوتے ہی شردالووں میں گراؤت شروع ہو گئی ہے جانکاری کے انوسار شردالووں میں گراؤت سے سنگت آرام سے ماں کے درشن کر رہی ہے حالانکہ ہیلیکاپٹر سیوہ بند رہنے سے آن لائن بھوکنگ کروا چکے یاتریوں کو پالکی ویٹ گوڑے سے بون کی اور پرستان کرانا پڑا اردکواری سے بون تک ہمکوٹی مار پر بیٹری کار سیوہ بہال رہنے سے راہت بھی ملی گوڑ طلب ہے کہ جون میں روزانہ قریب چالی سے پینٹالیس ہزار بک پہنچ رہے تھے ویکنڈ پر قریب بیس ہزار پانچ سو اٹھ سٹھ بکتوں نے پنجی کرن کروایا قریب سولہ ہزار بکتوں نے بون کی اور پرستان کیا شریماتا ویشنو دیوی ریلوے سٹیشن پر ایڈی جی ریلوے سنیل کمار نے دورا کر سرکشہ ویوستہ کی جانچ کی ایڈی جی نے ورش پولیس ادھکاریوں کے ساتھ کچڑا ریلوے سٹیشن کے ویبن ستھانوں کا جائزہ لیا ساتھ ہی لگیج سکین مشین کے اندر کے ساتھ ہی پلیٹ فارم پر بھی دورا کیا ماتا ویشنو دیوی کی یاترہ سہیت امنات کی یاترہ لگاتار جاری ہے انہوں نے کہا کہ ماتا ویشنو دیوی کے ساتھ ساتھ لوگ امنات یاترہ کی یاترہ کے لیے بھی لگاتار پہنچ رہے ہیں انہوں نے آگے کہا کہ شردالوں کو سرکشہ سمبندی کسی طرح کی پریشانی نہ ہو اس کا ویشیش دیان رکھا جا رہا ہے شردالوں کی ماں ویشنو دیوی کی یاترہ لگاتار سکھ میں بنی رہے وہی اس موقع پر اے ایس پی ریلوے سنجے کوتوال ایس ڈی پی او سکھ دیو راج ایس ایچو اجے بچ کے ساتھ ہی ریلوے بے آر پی ایف کے ادھکاری آدھی موجود تھے اب رکھ کریں آج کی دوسری خبر کی اور تو دنیا میں صحیح سمیں پر چکت سا سویدہ اپلپ کرانے میں بڑی بادہ ہے ایسے میں کشمیر کے ایک دور درشی آوشکارک نے باداؤں کو چنوٹی دے کر اتحاس میں اپنا نام درج کروایا ہے ابان حبیب ایک پرتباشالی انسان جنہوں نے ایک ایسا ڈرون بنایا ہے جو دیش بھر کے اسپتالوں کے بیٹ جیون رکشک رکت کو کشلتا سے پہنچاتا ہے وشیش روپ سے دیش کے دور دراص راجیوں میں رکھ پریواہن میں ایک کرانتی کاری بدلاو لا رہا ہے کئی ورشوں کے شود کے بعد ابان نے ایک ایسا آوشکار کیا ہے جس میں انگنت اور آپاداؤں سے گرست شیتروں میں سواست دیکھ بال کی پہنچ میں صدھار کرنے کی شمتہ ہے ابان نے بتایا کہ 2014 کی بیعاوہ باد کو دیکھنے کے بعد دماغ میں اسپتال کے بیچ رکھ کے نمونوں اور پاؤچ کے پریواہن کے لیے ایک سمادان وکسٹ کرنے کا وچار آیا اور اسی کے ساتھ ڈرون تقنیق کو بہتر بنانے کے لیے وہ جھڑ گئے ابان نے یوہوں سے کہا کہ وہ اپنے جنون بھڑتا اور سمپنتا سے دنیا میں سارتھک بدلاو لا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ پرستیتیوں نے مجھے پہلے ہیماچل میں ڈرون کی شروعات کرنے کے لیے مجبور کیا تاکہ اس کے لابوں کا وشلیشن کرنے کے بعد ہم اسے کشمیر کو بھی دہرا سکے دونوں راجیوں کی بگولک پرستیتیا ضرورت مند مریضوں کو سمیں پر رکھ ادان اپلپ کرانے میں انوکھی چنوٹیاں پیش کرتی ہیں رکھ کریں آج کی آخری خبر کی اور تو جمہو کشمیر پہلی بار اندر سکسٹین فوٹبال کے راشتی کیمپ کی میزبانی کے لیے تیار ہے شری نگر میں یہ کیمپ لگے گا یہ پردیش کے لیے نہ صرف مہتبون اپلپدی ہے بلکہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ یہاں کی پرستیتیاں اب بدل چکی ہیں اس کیمپ کے لیے پورو انتراشتے کھلاری اور آئی لیگ میں کیلیلا بلاسٹرز کے کوچ رہ چکے اشواق احمد کو مکھیو کوچ نیوکت کیا گیا ہے راشتی شیویر کے بعد اندر سکسٹین پوروش ٹیم اس سال ستمبر میں بھوٹان میں ہونے والی سیف اندر سکسٹین چیمپئنشپ میں باغ لے گی جمہو کشمیر کے اپراج پیال منوت سینہ کے سلاکار راجیو رائے بچناغر نے بتایا کہ یہ اپنی طرح کا پہلا راشتی شیویر ہے جمہو کشمیر کے کھیلوں کے اتحاس میں ایک نیا چرن ستھاپت کرے گا انہوں نے آگے کہا کہ پچھلے کچھ ورشوں میں سرکار کے اماندار پریاسوں سے پورے جمہو کشمیر میں کھیل کے بنیادی ڈانچے کو بڑھایا گیا ہے پورو انتراشتے جمہو کشمیر فوٹبال اور اے آئی ایف ایف کی تقنیقی سمیتی کے صدس سے ارون ملوترا نے کہا کہ جمہو کشمیر سرکار کے سمرتن سے جمہو کشمیر فوٹبال دیش میں کھیل کی پرگتی میں یوگدان دے رہا ہے گورتالبہ کی راشتے فوٹبال شیویر پہلی بار آیوجت کیا جا رہا ہے شری نگر اور بھوٹان کے بیج موسم کی ستھیتی میں سامانتا نے بھی راشتے شیویر کی میزبانی کے لیے جمہو کشمیر سپورٹس کاؤنسل کے ماملے کو مضبوط بنا دیا ہے یہ تھی آج کی کچھ وشیش قبریں کل پھر آپ کے سامنے پرستط ہوں گے کل کی کچھ وشیش قبروں کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے بنے رہے دارائٹ نیوز کے ساتھ نمسکار